اور اسی او سمیٹ کو لے کر بڑی خبار سمرد کر میں پیا موڈی اور پوتین کی ملاقات شروع ہو گئی ہے ملاقات جاری ہے پوتین اور پیا موڈی کے بیچ دوی پکشیے باتچے جاری ہے اور اس سے پہلے ترکیہ کے راشپتی رجب طیب اردوان کے ساتھ بھی جو ملاقات ہے وہ ہوئی تھی اور اب اس وقت یہ بڑی خبار ہے کہ پیا موڈی اور پوتین کے بیچ میں روس کے راشپتی کے بیچ میں یہ ملاقات جاری ہے حالانکہ اس سے پہلے اپنے سمبودھر میں پیا موڈی نے خاد سرکشہ سے لے کر ارجہ سنکٹ کا ذکر کیا اور کیسے پوری دنیا فیلحال اس سے جوج رہی ہے اردوستہ کو کیسے مضبوط کرنا ہے آپسی صحیحوں کتنا بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ایسی او کنٹریز کے بات کریں تو تیس فیصد جو جی ڈی پی ہے وہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے پوری دنیا میں ایسی او کنٹریز کی طرف سے منیش جھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش پوتین اور پیا موڈی کی ملاقات کس نظر اسے دیکھا جائے کتنا مہتپونی سے مانا جائے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ کے بعد سور پالنا بہت ہی زیادہ لابدائک ہے انہیں دیکھئے ہزار سوروں کو پال کر سال میں کروڑوں کمارے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں پردھان منتری موڈی اور پریزیڈن پتین پہلی بار آمنے سامنے ہوں گے حالانکہ اس درمیان بھی کئی بار دونوں نیتاؤں کے بیچ پھون پر باتچیت ہوئی ہے تو ویسی اسطیتی میں سب اس بات کو لے کر اتسک ہیں کہ دونوں نیتاؤں کے بیچ باتچیت میں آخر چرچہ کن کن باتوں کی ہوگی یہ بات تو ہے کہ آدھیکاری طور پر دونوں دیشوں کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ دویپکشی مددوں پر چرچہ ہوگی دویپکشی سمبندوں کی سمکشہ ہوگی لیکن سب سے ادھیک چرچہ ہونے والی ہے ریجنل اور گلوبل ایسیوز پر اور گلوبل ایسیوز کیا کہ روس یکرین جنگ کے بعد آخر کس طرح سے ورلڈ آرڈر کو سنتولیت کیا جائے گا تو آپ کو حیرانی نہیں ہوگی یہ دیکھ کر کہ اگر پردھان منتری موڈی کو پریزیڈن پتین سفائی دیتے ہوئے دیکھیں کہ روس اور یکرین کی جنگ کے بعد روس کا کیا اسٹینڈ ہے اور روس آگے کس طریقے سے اسے نینترت کرنا چاہتا ہے وہیں دوسری طرف ہماری جانکاری کے مطابق پردھان منتری موڈی پریزیڈن پتین کو اس بات کے لیے پروتسائید کریں گے کہ روس اور یکرین کی جنگ کو جلد سے جلد سمادھان نکالا جائے باتچیت کے ٹیبل پر بیٹھا جائے اور اس کے لیے بھارت کا روس کو باتچیت کے ٹیبل پر جانے کا جور ہوگا تو یہ ایک اہم بات ہے جس پر نا صرف یورپ بلکی امریکہ اچھا منیش منیش جو اس سے پہلے سمیٹ میں سمبودھن ہوا پردھان منتری کا اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیسے پوری دنیا اس وقت ڈیل کر رہی اس کرائیس سے اس میں چاہے کوویٹ کی بات ہو اور ایک خاص ایمفیسس دیا گیا یکرین اور روس کے بیچ کی جو حالات ہے جو جنگ ہے تو اس کو کتنا محتو دیا جا سکتا ہے اس باتچیت میں اور اس سے کیا حل نکالے جا سکتے ہیں جس کا فائدہ نہ صرف بھارت کو ہوگا بلکہ پوری دنیا کے لئے بھی یہ لاپ دائک ہو سکتا ہے یہاں بلکل دیکھیں پردھان منتری مہدی جس سے میں سیو کے منچ پر سمبودھت کر رہے تھے تب بھی ان کے بھاشن کا ایک مہتپرن حصہ تھا مہاماری کے علاوہ روس یکرین جنگ یعنی روس یکرین جنگ کے بعد کس طرح سے گلوبل سپلائی چین بادیت ہوا ہے کس طرح سے انرجی اور فوڈ سیکیورٹی کو انسیور کرنے کی ضرورت ہے اور ٹرانجیٹ اور کنیکٹیویٹی کی جب بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک بڑا پہلو روس کو لے کر بھی ہے کیونکہ اس یکرین جنگ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اناجوں کا جو ٹرانجیٹ ہے وہ کس طرح سے پروابیت ہوا ہے تو کل ملا کر اگر کہا جائے تو پریزیڈن پوتین اور پرائیم منشٹر موڈی کے بیچ ملاقات سے پہلے ہی اس کی ایک آؤٹ لائن کھیچ لی گئی ہے اس میں پرائیم منشٹر موڈی نے روس اور یکرین جنگ کی چرچہ کر دی ہے تو تمام پہلو پر تو چرچہ ہوگی کیونکہ بھارت اور روس دونوں پرانے بہت اچھے دوست ہیں تو بہت پرانے سممند ہیں تو بات کرنے کے لئے تو بہت کچھ ہے لیکن اس کے بیچ میں جو اہم بات ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آخر کار ویشوک شانتی کو بڑھانے کے لیے بھارت کا جو بھومی کا ہوگی کہ وہ پریزیڈن پوتین کو اس بات کے لیے منائے بلکل منش سوور پالنا بہت ہی زیادہ لابدائک ہے انہیں دیکھئے ہزار سووروں کو پال کر سال میں کروڑوں کمارے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں